لائف میچ میں رشپ پند پر بری طرح سے بھرک اٹھے ہے ورات کوہلی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ڈھاکہ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن ٹیم انڈیا کے سٹار بھلے باز ورات کوہلی بھلے بازی کے دوران کریس پر وکیٹ کی پر بھلے باز رشپ پند پر بھرک اٹھے آخر کیوں بتائیں گے ورات کوہلی بھلے باز رشپ پند کی ایک حرکت سے بہت زیادہ ناراض ہوتے نظر آئے بیچی میدان پر ہی انہیں منٹوں تک گھورتے رہے اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دراصل بھارت یپاری کے چھتیس وے اوور میچی میڈیا کے سٹار بھلے باز ورات کوہلی کریس پر موجود تھے تب بنگلہ دیشی سپینر مہدی حسن نے اس اوور کی آخری گین کوہلی کو ڈالی تھی تو اسی در آن ورات نے گین کو بھیٹ آن کی طرف سے فلپ کیا اور وہی سنگل رن لینے کے لیے دور پڑے تھے ورات کوہلی اپنی کریس سے کافی بہار آ چکے تھے لیکن نون سٹرائکر ایٹ پر موجود رشپ پند نے انہیں آدھی پیچ سے ہی واپس لوٹا دیا تھا رشپ پند کے اچانک ایسا کرنے سے ورات کوہلی رن آؤٹ ہونے سے بال بال بچے ورات کوہلی کو اپنا وکیٹ بچانے کے لیے ڈرائی لگانی پڑی تھی وہی ورات کوہلی جب رن آؤٹ ہونے سے بال بال بچے تو وہ وکیٹ کی پربلے باز رشپ پند پر جم کر بھرک اٹھے اور انہیں منٹوں تک گھوڑتے رہے ورات کوہلی رشپ پند کا یہ ویڈیو اپ سوشیل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بتا دے ٹیم انڈیا نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے ہی دین بریک تک 61 آور میں چار وکیٹ گوا کر 226 رن بنایا ہے رشپ پند نے 86 رن اور شریش ایر نے 58 رن بنا کر پریس پر وہ موجود ہے اسے پہلے کے الراہول 10 شب منگل نے 20 چیتسور پجارہ نے 24 اور ورات کوہلی نے 24 وہی سستے میں پیولین لوڈ چکے تھے اور بھانگلہ دیش نے پہلی پاری میں 227 رن بنایا تھے لائف میچ میں رشپ پند پر بری طرح سے بھرک اٹھے ہے ورات کوہلی بھارت اور بھانگلہ دیش کے بیچ ڈھاکہ میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دین ٹیم انڈیا کے سٹار بھلے باز ورات کوہلی بھلے بازی کے دوران کریس پر وکیٹ کی پر بھلے باز رشپ پند پر بھرک اٹھے آخر کیوں بتائیں گے ورات کوہلی وکیٹ کی پر بھلے باز رشپ پند کی ایک حرکت سے بہت زیادہ ناراض ہوتے نظر آئے بیچی میدان پر ہی انہیں منٹوں تک گھوٹے رہے اس گھٹنا کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دراصل بھارت یپاری کے 36 وے اوور میں ٹیم انڈیا کے سٹار بھلے باز ورات کوہلی کرس پر موجود تھے تب بھنگلہ دیشی سپینر مہدی حسن نے اس اوور کی آخری گین کوہلی کو ڈالی تھی تو اسی در آن ورات نے گین کو مٹ آن کی طرف سے فلپ کیا اور وہی سنگل رن لینے کے لیے دور پڑے تھے ورات کوہلی اپنی کرس سے کافی بہار آ چکے تھے لیکن نون سٹرائکر ایٹ پر موجود روشب پانت نے انہیں آدھی پیچ سے ہی واپس لوٹا دیا تھا روشب پانت کے اچانک ایسا کرنے سے ورات کوہلی رن آؤٹ ہونے سے بال بال بچے ورات کوہلی کو اپنا وکیٹ بچانے کے لیے ڈرائی لگانی پڑی تھی وہی ورات کوہلی جب رن آؤٹ ہونے سے بال بال بچے تو وہ وکیٹ کی پربلے باز روشب پانت پر جم کر بھرک اٹھے اور انہیں منٹوں تک گھوڑتے رہے ورات کوہلی روشب پانت کا یہ ویڈیو اپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بتا دے ٹیم انڈیا نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے ہی دین بریک تک ایک سٹھ آور میں چار وکیٹ گوا کر دو سو چھبیس رن بنایا ہے روشب پانت نے چھواسی رن اور شریش ایرن نے اٹھاون رن بنا کر پریس پر وہ موجود ہے اس سے پہلے کے الراہو دس شب منگل نے بیس چیتسور پجارانے چوبیس اور ورات کوہلی نے چوبیس وہی سستے میں پیولین لوڈ چکے تھے اور باغلہ دیش نے پہلی پاری میں دو سو ستائیس رن بنائے تھے